آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شاعر کی جنہوں نے اپنے ملک کے صدر یعنی جنرل ایوب سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آپ کو بتاتے ہیں جب جنرل ایوب صاحب صدر پاکستان تھے تو وہ دورہ بہارت پر گئے اور وہاں پر ان کا ایک مشاعرے میں جانا ہوا جب وہ اس مشاعرے پر پہنچے تو ایک شاعر جو نظمیں اور غزلیں پڑھ رہے تھے تو ان کو ایک غزل بڑی پسند آئی اور جیسے ہی وہ شاعر سٹیج سے نیچے آئے تو ان کو صدر ایوب صاحب نے اپنے پاس بلوایا اور بلوا کر کہا کہ آپ نے جو غزل پڑی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ امدہ غزل تھی اور مجھے بہت پسند آئی اور میرے دل کے بہت قریب سے وہ غزل جو ہے گزری ہے تو اس شاعر نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس غزل کی تاریخ کی لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی اور یہ جان کر آپ پراؤڈ فیل کریں گے کہ یہ جو غزل ہے یہ ہماری نہیں بلکہ آپ ہی کے ملک کے ایک شاعر ساغر صدیقی کی لکھی ہوئی ہے جو غزل میں نے پڑی ہے اور جو غزل آپ کو پسند آئی ہے تو جیسے ہی جنرل ایوب صاحب واپس اپنے ملک میں آتے ہیں اور آ کر اپنے وفد کو کہتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر ساغر صدیقی کو ڈھونا جائے یہ میری طرف سے کچھ تحائف ہیں یہ لے کر اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر دعوت دو کہ صدر ایوب صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں اب جو ان کا عاملہ تھا وہ ساغر صدیقی کا پتہ پوچھتے پوچھتے کسی نے بتایا کہ ساغر صدیقی اندرون لاہور میں آپ کو ملے گا بادشاہی مسجد منارے پاکستان اس ایرئے میں آپ کو ملے گا جب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے تو یہاں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کدھر ہے جو مشہور شائر ہیں جب یہ سننا تھا کہ لوگ تنزیہ طور پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کون مشہور شائر کون ساغر صدیقی کیا ہوسی کی بات کر رہے ہیں جو سامنے فٹ پات پر ایک نشہی لیٹا ہوا ہے یہ سننا تھا کہ وہ لوگ بھی حیران ہوئے حیرت کی انتہا نہ رہی اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ ساغر صدیقی ہے وہ ساغر صدیقی کے پاس آئے اور کیا دیکھا کہ ساغر صدیقی ایک کمل میں لپٹا ہوا فٹ پات پر لیٹا ہوا ہے اور انہوں نے آ کر ساغر صدیقی سے کہا کہ صدر عیوب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ کچھ تحائف انہوں نے بھیجے ہیں تو ساغر صدیقی صاحب اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ ان کو جا کر بتائیں کہ میری کسی سے نہیں بنتی اور نہ ہی میں کسی سے ملتا ہوں یہ ایک کہنا تھا کہ ساغر صدیقی صاحب اور ان کے آس پاس جو نشے میں دھد لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگے اور وہ جو تحائف تھے وہ بھی واپس بھیجوا دیئے ان کے مزید جو ہے وہ منت سمازت کرنے پر بھی ساغر صدیقی صاحب جو ہے وہ اس پر حمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بھی نہیں ملتا وہ لوگ واپس جلے گے جا کر انہوں نے صدر عیوب کو بتایا کہ اس طرح سے وہ جو شائر ہے وہ ایک فٹ پات پر تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے بھی نہیں ملتا جاؤ اور جا کر صدر عیوب کو یہ پیغام دے دو تو صدر عیوب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود جا کر ساغر صدیقی سے ملوں گا جب صدر عیوب صاحب خود اپنے وفد کے ہمراہ ساغر صدیقی کے پاس آئے جہاں پر ساغر صدیقی موجود تھا اور آ کر اس سے مصافحہ کرنے کی اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو ساغر صدیقی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہاتھ پیچھے کر کے ایک شیر پڑھا کہ جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے یہ شیر پڑھا اور یہ شیر پڑھنا تھا کہ ساغر صدیقی صاحب وہاں سے الٹے قدم پیشے چلنے لگے اور اس جگہ سے چلے گئے